اسلام علیکم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ ہم اس سیریز میں کیا کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈریکٹ ایمپلیمنٹیشن کی طرف لے کر کے جاتا ہوں سب سے پہلے ہم اپنا سٹور بنائیں گے دن اس سٹور کے اوپر پروڈکس اپلوڈ کریں گے دن پھر ہم ایڈورٹائز کر کر فیس بک ٹک ٹک اور ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پروڈکس پر ان پروڈکس کو سیل کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم نے سٹور ڈیویلپ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم شاپی فائی جو کہ ایک آن لائن پروڈکس ہے اور یہ آپ کے پاس ای کامرس کو ہی بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے ای کامرس کی جتنے بھی سٹورز ہیں وہ شاپی فائی میں ہی بنے ہوئے ہیں تو ہم بھی شاپی فائی کو یوز کر کے ای کامرس سٹور بیلڈ کریں گے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت اچھی ریپورٹنگ اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو تیار کی ہوئی دے دیتا ہے ہاں ان کی ایک سبسکرپشن فیز ہے جو ہمیں دینی پڑتی ہے لیکن فرس فورٹین جو ٹرائل ہے وہ ان کا اویلیبل ہے آپ وہ لے کر کے اپنا پورا سٹور بنا کر اس کے بعد ایک چھوٹی سی فیز ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے پر مند اور آپ اس کی ان کے سبسکرپشن کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا گیا ہے کہ گوگل پر جا کر شاپی فائی لکھنا ہے میں نے اس فیلنگ غلط لکھیں لیکن اس کے باوجود شاپی فائی کی ویب سائٹ آ گئی ہے یہ جو www.shopify.com ہے اس ویب سائٹ کو آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو یہ اس کا بھی ہوم پیج آ جائے گا ہمارے پاس اب آپ دیکھیں ذرا اس ہوم پیج میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں مزے کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویسے تو شاپی فائی سٹور بنانے کے لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا کہ پر مند ان کی ایک فیز ہے وہ دینی پڑے گی لیکن انہوں نے نا ایک بڑا مزے کا کام کیا ہوا ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ 14 ڈے کا ٹرائل دیتے ہیں اس کے بعد 14 ڈے اس کے ٹرائل کے بعد پہلے تین مہینے آپ کو یہ 1 ڈالر پر مند میں سٹور دے دیتے ہیں مطلب آج آپ اس ٹر کو لانچ کرتے ہیں تو 14 دن کا فری ٹرائل ہے 14 دن کے بعد آپ کو سبسکرپشن لینی پڑے گی اور شروع میں آپ صرف 1 ڈالر پر مند کی سبسکرپشن لیں گے تین مہینوں کے لیے تین ڈالر دیں گے انہیں تب تک آپ کا سٹور اگر آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو آپ کو آؤپورٹ جنریٹ کر کے دے دے گا آپ کو پیسے دینا شروع کر دے گا پھر آپ ان کے پلانز جو ہیں وہ پچیز کریں گے تو وہ بھی تنا مہنگا نہیں ہے جن کا بیسک لین ہے وہ آئی گئیس 29 دن پر مند کا ہے تو 29 دن جو ہے پاکستانی ساتھ 8000 روپے بند ہیں تو اگر آپ مہنت کریں تو آپ سٹور سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو ان کی سبسکرپشن فیز دینا تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں پر انٹر یور ایمیل اڈریس سٹارٹ فری ٹرائل آپ کا جو ایمیل اڈریس ہے وہ آپ دیں میں اپنا جو ایمیل اڈریس ہے وہ دے دیتا ہوں at gmail.com یہ میرا ایمیل اڈریس ہے میں اپنا فری ٹرائل جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ کرتا ہوں جیسے ہی آپ اپنا ایمیل اڈریس دیں گے یہ آپ کو ایک create a store کے فارم کے اوپر لے جائے گا یہ دیکھئے اب آپ کو پڑھ کر اس کے questions کا answer کرنا ہے تو جس طرح سے میں کر رہا ہوں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے which of these best describes you we will help you to get set up based on your business needs I am just starting یا I am already selling online or in person کہ اگر تو آپ پہلے سے online کسی facebook page کے through یا کسی بھی چیز کے through selling کر رہے ہیں تو آپ یہ select کریں گے اگر آپ ابھی new ہیں تو آپ یہ select کریں گے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان سارے options کو fill کیجئے skip نہ کیجئے گا یہاں پر skip کا option ہے آپ ان کو ذرا fill کر دیں سیکھنے کو ملے گا I am just starting کر کے میں next کے button پر click کرتا ہوں اب وہ کہہ رہا ہے where would you like to sell کہ آپ کہاں بیچنا چاہتے ہیں اس میں آپ لوگ multiple options بھی select کر سکتے ہیں اس نے لکھا you can always change these later یہ بعد میں ساری settings change ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں میں ایک online store پر بیچنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی میں social media کو بھی use کروں گا کہ online store کے ساتھ میں facebook, instagram, ڈک ٹک کے ذریعے بھی جو ہے وہ اپنی ایک audience کریے create کر کے ان کو چیزیں sell کروں گا آپ اس میں سے online marketplace بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں an existing website اور blog کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں یہ دو options select کر کے اس کو next کر دیتا ہوں آگے وہ پوچھا ہے which social channel do you want to sell on کہ mainly آپ کس کے اوپر sell کریں گے instagram, facebook, ڈک ٹک ٹک یہ تینوں platform اس ٹائم آپ کو اچھی output دیتے ہیں آپ چاہیں تو facebook کے تھو بھی sell کر سکتے ہیں multiple بھی select کر سکتے ہیں میں یہاں پر facebook, instagram اور ڈک ٹک ان تینوں کو select کر کے پنٹرس بھی لے لیں پنٹرس بھی لے لیتے ہیں next کر دیتے ہیں اس کے بعد what do you plan to sell first کہ بھائی سب سے پہلے آپ نے بیچنا کیا ہے تو سب سے پہلے جب آپ store بنانے شروع کرو گے تو اس سے پہلے آپ سوچ لینا کہ میں نے یہ چیز بیچ نہیں ہے تو آپ جس چیز میں کارلیٹ سے آپ کوئی دکان چلاتے ہو physical دکان ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ sell کرتے ہو جم سے related چیزیں fitness سے related چیزیں تو آپ اس کے accordingly اپنی یہاں پر چیزیں select کرو گے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی جو category ہے وہ select کرنی ہے تو میں کہتا ہوں products i buy i buy or make myself digital products services print on demand products drop shipping products تو میں کہتا ہوں کہ میں products i buy or make myself کے اوپر click کروں گا services بھی آپ کر سکتے ہو جس سے آپ teacher اور پڑھانا چاہتے ہو تو اب آپ کچھ بیچ تو نہیں دے نا آپ اپنی services دے رہے ہو تو آپ وہ option بھی رکھ سکتے ہو digital products ہیں آپ اپنا کو میوزک بیچ دیتے ہو کوئی پینٹنگ بیچ دیتے ہو آپ پینٹنگ میں تو وہ پی ڈی ای فارم میں اگر تو وہ آپ کو فیزیکلی تو نہیں دینی جسٹ آپ کو دیجٹل فائل دینی ہے تو وہ آپ یہاں پر select کرو گے میں products i buy اور make myself کے اوپر tick کر کے اس کو next کر دیتا ہوں یہ کچھ basic settings تھی تین سے چار questions تھی اس نے مجھ سے پوچھے اور میں نے اس کے accordingly اس کو answer کر دیا اب یہ تھوڑا سا time لے رہا ہے میں wait کر لیتا ہوں جی اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ store کا نام رکھیں میں نے ایسے چھوڑی store کا نام کوئی بھی نہیں سوچا ہوا تو جو میری academy کا نام ہے hpss میں یہاں پر وہی نام رکھ دیتا ہوں آپ جو بھی اپنے store کا نام سوچیں گے آپ لوگوں نے پہلے وہی نام یہاں پر رکھنا ہے یہ نام میں نے رکھ دیا اب میں next کر دیتا ہوں دیکھیں اب یہ مجھے sign up کا option کہہ رہا ہے تو میں continue with google کر دیتا ہوں میں جو ہے آپ email کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں apple id کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں جس کے ذریعے کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں جو ہے وہ gmail کے ذریعے ہی اس کو login کر دیتا ہوں اور میرا 14 days کا جو ہے وہ trial start ہو جائے گا تھوڑا سا wait کرتے ہیں اب جب تک یہ مجھے اس کے dashboard کے اوپر لے کر کے جاتا ہے جی یہ دیکھئے اس نے میرا store build کر دیا ہے یہاں پر اس نے مجھے ایک notification دکھائی ہے your trial just started your trial ends on July 9 اچھا ویسے تو 14 days کا trial تھا بھٹ اس نے مجھے جو trial دیا ہے وہ 4 دن کا دیا ہے ویسے overall 14 days کا ہوتا ہے بھر اس کو ابھی ہم ignore کرتے ہیں اور اپنے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس 4 دن کا trial ہے اور اس کے بعد ہمیں پر منت 1 ڈالر پے کر کے اس store کو لینا پڑے گا اور اس کے اوپر جو بھی working ہے وہ کرنی پڑے گی اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر اس نے مجھے پورے کا پورا اس کا dashboard دکھاتی اور میرا store جو ہے وہ create ہو گیا ہے next ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اب detail میں بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے store کے ساتھ کیسے changes کرنی ہے in short کہ ہماری پوری series اب اس store کے اوپر ہی ہوگی کہ آپ نے ایک proper پر اچھا سا store کیسے develop کرنا ہے کیسے اس کو لے کر کے چلنا ہے وہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں نے جو آپ لوگوں کو سکھایا ہے وہ سمجھ آگے ہوگا اگر پھر بھی کوئی problem ہوتی ہے نیچے comment section میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور نیچے description میں ایک whatsapp chat group کا link موجود ہے آپ اس کو click کر کے وہ group join کر لیں اور وہاں پر بھی آپ مجھ سے question پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا answer جتنی جلدی ہو سکے وہ کر دوں thank you for watching this video اپنا خیال رکھئے خدا حافظ